اسلام علیکم ویورز دیکھئے میں آج اس طرح کی بہت خوبصورت اور بہت آسان ڈیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کی رائٹ سائٹ ہے اور یہ رونگ سائٹ بہت آسان ڈیزائن ہے ویورز تو دیکھئے کس طرح سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن یہاں سلائپر میں نے پچیس پندل یہ ہے اور یہاں میں ایک ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گی یہاں سے یہاں تک تھیرہ پندوں کی یہ ڈیزائن ہے دیکھئے ورز یہ سائٹ والے ڈیزائن تین پندوں کی ہے تین پندوں کی یہ ڈیزائن ہے اور تھیرہ پندوں میں یہ ڈیزائن بنے گا سائٹ والے پندے تین پندوں کی یہ ڈیزائن ہے اور تھیرہ پندوں میں یہ ڈیزائن بنے گا بہت ہی آسان ہے دیکھئے پہلا پندہ ہم نے اسے ہی اتارنا ہے ایک ڈیزائن ہے ایک ڈیزائن ہے ایک ڈیزائن ہے ڈیزائن ہے دو اب سات پندے ہمیں یہاں پر اُلٹا بھن لینا ہے ایک ڈو تین چار پانچ چھ سات دیکھئے ورز ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات پندے اُلٹا بھن لینا ہے پندہ پھر گیپ کا پندہ اُلٹا بھول لینا ہے اب ان تین پندوں پر ہمیں سیڈ والے ڈیزائن کے سیڈ والے ڈیزائن ہے یہاں پر تین پندوں کی تو ہمیں یہاں نیچے سے ایک لمبا لوب نکالنا ہے لمبا پندہ نکالنا ہے تین سیدھا پندہ ایک دو اور یہ تین اب اسی ہول میں سے ایک اور لمبا پندہ نکالنا ہے ہمیں دو اُلٹا پندہ لاسٹ میں دیکھئے اُلٹے سائٹ پہ بھی ورز سیدھے پہ سیدھا اور اُلٹے پہ اُلٹا دو سیدھا پندہ یہ جو ہم نے لمبا پندہ نکالنا ہے اس کو بھننا نہیں ہے ایسے ہی سیلائے پہ اُتارنا ہے تین اُلٹا پندہ ایک دو یہاں پر وہی لمبا پندہ ہے اس کو بھی نہیں بھننا ہے ایسے ہی سیلائے پہ اُتارنا ہے ایک سیدھا پندہ ایک دو تین چار چار اُلٹا پندہ اپ سات پندے ہمیں یہاں پر اُلٹا سیدھا سیدھا بھن لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ چار اُلٹا پندے ہیں یہاں پر ایک دو جالی والا پندہ بھی اُلٹا اور یہ چار ایک سیدھا پندہ اب یہ جو ہم نے لمبا پندہ نکالا ہے اس کو بھننا نہیں ہے ایسے اس لائے پہ اُتارنا ہے تین اُلٹا پندہ ہے ایک دو تین اور یہ بھی وہی لمبا پندہ ہے اسے بھی بغیر بنے سلائے پہ اُتارنا ہے لاسٹ میں دو سیدھا پندہ پہلا پندہ ہم نے اسے ہی اُتارنا ہے ایک اُلٹا پندہ اب دھیان دیجئے ورز یہ جو لمبا پندہ ہے اس کو اسے ہی سلائے پہ لینا ہے بھننا نہیں ہے یہ پہلا پندہ بھن لینا ہے اب یہ پندہ اس پندے پہ اُتارنا ہے اس طرح سے پھر ایک پندہ سیدھا بھن لینا ہے اب ان دو پندوں کو اکٹے بھن لینا ہے ایک یہ لمبا والا پندہ ہے اور ایک سیدھا پندہ ان دو پندوں کو اکٹے بھن لینا ہے کیپ کا پندہ ہے اُلٹا بھن لینا ہے اب یہاں پر ہمیں دو ہمارے پاس دو سیدھا پندہ ہے ایک سیدھا پندہ اور ایک جالی والا پندہ ہے اس کو بھی سیدھا بھن لینا ہے اب پھر یہاں پر ہمیں ایک جالی ڈالنا ہے مون اپنی سائٹ کر کے ایک جالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ ایک دو اب یہ سات پندے ہیں اسے سیدھا بھون لینا ہے سیدھا سیدھا بھون لینا ہے پچھلی بار ہم نے سیدھی سائٹ پہ اس کو الٹا بھون لیا تھا اس بار ہمیں سیدھا بھون لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات دو سیدھا پندہ یہاں پر جالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ بھون لینا ہے ایک دو یہ پوالا پندہ ہے الٹا بھون لینا ہے اب یہ جو لمبا پندہ ہے اس کو اس سلائے پہ لینا ہے پہلے یہ اس پندے کو بھون لینا ہے سیدھا اب یہ لمبا پندہ اس پندے پر اتھار دینا ہے ایک سیدھا پندہ درمیان والا پھر ان دو پندوں کو اکٹھے بھون لینا ہے دیکھیں ہمارے سیدھا والی ڈیزائن ہے لاسٹ میں دو الٹا پندہ اب سیدھے پہ سیدھا اور الٹے پہ الٹا الٹے سائٹ سے دو سیدھا پندہ ایک دو تین الٹا پندہ سائٹ والے ڈیزائن کے ایک سیدھا پندہ گیپ والا پندہ چار الٹا پندہ چالی والا پندہ بھی الٹا بھون لینا ہے اب یہ سات پندے ہیں درمیان والے اس کو الٹا الٹا بھون لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات چار اور الٹا پندہ ہیں ایک دو تین چار یہ جالی والا پندہ بھی اس کو الٹا ہی بھون لینا ہے ایک گیپ والا پندہ سیدھا بھون لینا ہے سائٹ والے پندے ہیں تین پندے ایک دو سائٹ والے ڈیزائن کے تین پندے دو سیدھا پندے لاسٹ میں دیکھئے ورز اب ہم سیدھے سائٹ پہ ہیں ایک پندہ ہم نے اسے ہی اتار لیا ایک الٹا پندہ اب اس بارہ ہمیں پھر سے ڈیزائن ڈالنا ہے یہاں پر اس پندے کی نیچے سے دیکھئے ایک یہ دوسرا اس ہول میں سے ہمیں ایک لمبا پندہ نکالنا ہے اب تین پندے ہمیں سیدھا بھون لینا ہے ایک دو اور یہ تین اب اسی ہول میں سے ایک اور لمبا پندہ نکالنا ہے کیپ کا پندہ ہے الٹا بھون لینا ہے اب تین ہمیں یہاں پر سیدھا پندہ بھون لینا ہے ایک دو تین چالی ڈالنا ہے اس طرح سے پھون اپنی سائٹ کر کے چالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ بھون لینا ہے ایک اور یہ دو اب یہاں پر درمیان میں سات پندے ہیں اس کو بھی سیدھا سیدھا بھون لینا ہے ٹوڑا لمبا پندہ رکھنا ہے پندہ ایک دو تین چار پانچ چ سات سات اب دو سیدھا پندہ یہاں پر جالی ڈالتے ہوئے تین سیدھا پندہ ہے ہمارے پاس ایک دو تین ایک الٹا پندہ یہ پھولا یہاں پر پھر سے ہمیں لمبا پندہ نکالنا ہے ان تین پندوں میں سے یہ مارے چھوٹے والے دیزائن کے تین پندے ہیں دیکھئے ایک لمبا پندہ ہم نے نکال لیا اب تین سیدھا پندہ ایک دو اور یہ تین اب اسی ہول میں سے ایک اور لمبا پندہ ہمیں نکالنا ہے لاسٹ میں دو اُلٹا پندہ اب دھیان دیجئے ورز یہ ہمارے ڈیزائن کی لاسٹ سلائی ہے دیکھئے دو سیدھا پندہ اس پندے کو لمبے والے پندے کو نہیں بننا ہے دیکھئے اس کو ایسے ہی سلائی پہ اتار لینا ہے ایک دو تین اُلٹا پندہ یہ بھی لمبا پندہ ہے اس کو بھی نہیں بننا ہے ایسے ہی سلائی پہ اتارنا ہے گیپ والا پندہ اس کو سیدھا بن لینا ہے اب چار ہمیں یہاں پر اُلٹا پندہ بن لینا ہے دو تین اور یہ جالی والے پندے ہیں چار اب ان سات پندوں کو دیکھئے ورز ایک دو تین چار پانچ چیز سات دو اور اُلٹا پندہ بن لینا ہے ایک دو اب ان سات پندوں کو اکٹے بن لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چیز اور یہ سات اب ان سات پندوں کو اکٹے بن لینا ہے اس کو ڈبل داگہ ڈال کے تھوڑا آسانی ہو جائے گا اب ان سات پندوں کو سلائی پر سے اُتھارنا ہے دیکھئے دو اُلٹا پندہ چار چالی والا پندہ اس کو بھی اُلٹا لینا ہے ایک دو تین اور یہ چار ایک سیدھا پندہ یہ لنبا پندہ ہے اس کو اسے ہی سلائی پر اُتھارنا ہے اس کو بُننا نہیں ہے تین اُلٹا پندہ یہ بھی لنبا پندہ ہے اس کو نہیں بُننا ہے اسے ہی سلائی پر اُتھارنا ہے دو سیدھا پندہ لاسٹ میں یہ دیکھئے ورز یہاں پر ہماری ایک ڈزائن کمپلیٹ ہو گئی اس طرح سے یہاں تک ایک ڈزائن کمپلیٹ ہو گئی اب یہی اس ڈزائن پھر سے ریپیٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں میں ایک بار پھر ریپیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں دوبارہ ایک بار پھر ڈزائن شروع کروں گے دیکھیں ایک پندہ ہم نے ایسے ہی اُتار لیا ایک اُلٹا پندہ دیکھیں دیزائن ہمیں دوبارہ سے کس طرح سے سٹار کرنا ہے ایک لمبا پندہ ہے اس کو ایسے ہی سلائپر لینا ہے سوری اون دوسری سائٹ کر کے پھر پندے کو بھن لینا ہے پھر اس لمبے والے پندے کو اس کے اوپر ڈال لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اب ایک سیدھا پندہ ہے درمیان میں اب ان دو پندوں کو ہمیں اکٹے بھن لینا ہے ایک لمبا پندہ ہے اور ایک سیدھا پندہ دیکھیں اب یہ پولا پندہ ہے اُلٹا بھن لینا ہے میں دیکھیں یہاں سے جب ہم نے جزائن سٹار کیا تھا تو ایک پندہ سیدھا بھول لیا تھا اب ایک سیدھا پندہ اب یہاں پر چالی ڈالتے ہوئے دو سیدھا پندہ اب سیدھا پندہ ہمیں یہاں پر اُلٹا بھن لینا ہے ایک دو تین دیکھیں ایک چار یہ وہی سات پندہ ہے جسے ہم نے اکٹا بھول لیا تھا چار پانچ چھے اور یہ سات دو سیدھا پندہ اُن دوسری سیٹ کر کے دو سیدھا پندہ اب یہاں پر جالی ڈالتے ہوئے ایک سیدھا پندہ بھن لینا ہے ہمیں یہ پولا پندہ ہے اُلٹا بھن لینا ہے اب یہ لنبا پندہ ہے اس کو اسے ہی سلائے پر اُتار لے اس پندے پہلے پندے کو بھن لینا ہے اور یہ لنبا پندہ اس کے اُوپر ڈال لینا ہے ایک سیدھا پندہ درمیان میں اب ان دو پندوں کو اکٹے بھن لینا ہے ایک لنبا پندہ ہے اور ایک سیدھا پندہ دیکھیں ان دونوں کو سیدھا اکٹے بھن لینا ہے لاسٹ میں دو اُلٹا پندہ یہ دیکھئے ورز یہاں پر ڈیزائن دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے ان کے پھر اس طرح کی ڈیزائن آئے گی دیکھئے یہیں سلائے بار بار ریپیٹ کرتے جاؤگے تو اس طرح کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ڈیزائن بن جاتی ہے دیکھئے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں اللہ حافظ